اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا دلغام شہر کے قیامت میں ایک تنظیم ہے ایک ادارہ ہے سیوہ فانڈیشن کے نام سے جو اپنے خدمات کو انجام دے رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہے کئی سارے ملوکوں کو انہوں نے ان کے گھر تک ان کے رشتہ داروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے لہٰذا ایک اور معاملہ پیش آیا ہے جو مکپانی سے ایک فرد گھر سے گائب ہوتا ہے ایک سال تک وہ گھر سے دور رہتا ہے لیکن ایک جگہ پر سیوہ فانڈیشن کے اپراد پہنچتے ہیں اور اسے وہاں سے لے کر وہ ان کے گھر والوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے سیوہ فانڈیشن ایک ایمن مبارک بات کے قابل ہے ابھی ہم کیامپورستانی کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ فرد بھی موجود ہے جو ایک سال سے گائب تھا اور یہ گائب ہونے کی خبر بھی انہوں نے اخباروں کے ذریعے سے بہت سارے کوشش ہیں بھی کی لہذا وہ ان سے ان تک پہنچ نہیں پایا لیکن سیوہ فانڈیشن میں کوشش کی جدو جہد کی اور اس بھرد کو ان کے گھروں تک پہنچانے میں وہ کانیاب رہا ہے ان کا نام رحمت اللہ ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے آپ کی طفل کو ایک پزیوں پایا Economics یہ میرے گاؤں چینے کوڑا پڑا سک بینے واگے کیا ہے لوگان کے ساتھar پہ cher K�� میں گرچ سکتے ہیں کچھ سے؟ کچھ کمارے ہر واڑھا تک پہنچ ۔ نے ہوڑکوڑ یا کا توڑا تھا نے کسانے ہیں میں کوچھ ہوڑ desem اس کے اچھے میں ملے اور آخر سے کام پیتھا رہا ہاں اپ شرہ کے اندر تک کیا چاہ پہنچے ہو وہ لڑکی تو کہ میں مہاں پہ بلکین کا آن دنھا دنھا دیں اس کے اچھے میں آخر سے کام پہنچے گا اور کوئی کسی ایک دور ساماجی خدمات کرنے والی تریزیم نے اسے وہاں تک پہنچایا تو وہاں پر کسی اور فرد کو پہنچانے ہیں آشرک اندر کی طرف پہنچانے کے لیے سیوہ فاؤنڈیشن کے افراد وہاں پر پہنچے تھے تو انہوں کی نظر اس پر پڑی تو اسے انہوں نے کوستاج کی اور پتہ یہ چلا کہ یہ گھر سے نکل کر ایک سال ہوا ہے اور گھر کے افراد بھی اسے ٹھون رہے ہیں لیکن گھر کے افراد اور وہ مل نہیں پا رہے تھے لیکن اس کام کو سیوہ فاؤنڈیشن کے افرادوں نے انجام دیا ہے کہ یہاں پر کارپوریٹر کیمپ کے آلی دین خلدار بھی ہیں تھوڑا اسطنق سوڑا السلام علیکم ہماری سیوہ فاؤنڈیشن جو ہے بہت اچھا کام کر دیا ہے ابھی 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو مجبور انسان دیتے ہیں ان کو اپنے اپنے جگہ پہ پہنچاتے ہیں ابھی ایک مثال ہے کہ ایک سال دیڑ سال سے وہ بھار تھے محمد اللہ بھائی کو ان کا ایڈرس کار کے نیفانی سے ان کو پورا یہ کر کے ان کے پورے بھائی لوگ ہیں ان کے جماعت کے لوگ آ کے ان کو ہی ہینڈ ور کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے اور سیوہ فاؤنڈیشن سے میں گوزاریش کرتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ میان اس سے اچھا اور کام لے ہوگا ہم لوگ جو ہیں ہاشترک کے اندر گئے تھے ایک آتنی کو وہاں پہ چھوڑنے کے لئے صرف وہاں پہ ہمیں لوگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو پھر اس سے ہم لوگوں نے جب بات کی تو پتا چلا کہ یہ قریباً ایک سال سے جو ہے گھر سے لہ پتا ہے یعنی کہ گھر سے دھور ہے تو پھر ہم لوگوں نے ان کے گاؤں کو ایک جرچ نکالا اور پھر ہمارے پہچان کے لوگوں سے بات کی اور بات کرنے کے بعد میں جو ہے ہم نے دروازوں سے کونٹیکٹ ہوا اور پھر الحمدلہ جو آئے ہیں سلام علیکم میرا نام جاوید چاند کرنہ جی نپنی شایا ہوں رحمت اللہ بشیر حلگلے یہ لڑکا سترہ میں کو گمشدہ ہوا تھا اور آج تاریکھ پچیس بارہ دو آزار اکیس کو سیوہ پانٹیشن کے لوگوں کو ملائے اور ان کے پاس ہمیں انہوں ہم نا ہنڈ ورک کر رہے ہیں وہ لڑکے کو اور ان کا تی دل چھے میں شکریہ دا کر دوں سیوہ پانٹیشن کا اور ہم ان کے دو بھائیں اور ہمیں جماعت کے دو ساتھیا کے سیوہ پانٹیشن میں سے بچھے ہیں رحمت اللہ بشیر حلگلے ان کو ہمیں لے جانے آئے ہیں اور ان کے پاس ہمیں ہنڈ ورک کر کے لئے رہے ہیں میں اکیب بیپاری سیوہ پانٹیشن کا میمبر ہم لوگ خاص باگ ادھر گورنمنٹ آشریہ کے اندرہ سیلٹر ہے جو دار ہم لوگ ہمیشہ کے جیسا جیسے ہم پیشنٹس کو لگ جائے کہ ادھر سے سیلٹر دیتے ہیں تو ادھر دینے کے لئے گئے تھے تو ہمارے یہ رحمت بھائی جو ہے وہ ادھر پہ بیٹے تھے اور اپنا نام بتائے اپنا رحمت کر کے اور کہ نپانی والے کیا رہنے والے بتائے تو تو اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا تتاک جا کے کیے ان کا انفرمیشن نکالنے کی کہ آپ کوشش کیے تو ہمارے ایک امران بھائی کر کے تھے وہ ادھر پہ ان کے دوست کو وہ فوٹو بھیج کے تھوڑا انفرمیشن نکالا تو وہ پھر کہ نپانی میں ان کا ادھر پہ ایڈریس پتا ان کا معلوم چلا تو ان کے دو بھائی آئے ہیں اور ان کے دو جماعت والے صدر آئے ہیں انہوں نے ہمیں فون پہ بتایا کہ ہم لوگ ایک سال پہلے جو ہے فائر اور کیے ہیں اور اکبار میں ہم لوگ دیئے ہیں اور ہمارے بھائی کو ہم لوگ لینے آ رہے بول کے بولے تو ہم لوگ جو ہے سیوہ فانڈیشن سے ان کو آشرا کے اندرہ سے لے کے آیا اور ابھی سٹیشن میں جو ہے کہ دیپارٹمنٹ سے سی پی آئی کے پاس جا کے ہم لوگ ان کا پیپر ورکڈ کر لے کے ان کو ان کا بھائی ہم لوگ ہینڈور کر رہے آج میرے گھر تک پہنچا بہت بہت شکریہ